بسم اللہ و احمن و واہم کبھی اللہ سے محبت کا اصحار کیا ہے کبھی اللہ کو بولا ہے کہ کہ اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ ہج میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہم لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لوگوں کو تو یہ ہم سب کہتے رہتے ہیں مگر اللہ سے نہیں کہتے ہیں ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں شاید اسی لئے اقبال نے کہا ہے نماز بھی پڑھتے تو ہیں پھر سے گنخ کرنے کے لئے اور ایک اللہ ہے جو ہمارے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا مجھ سے باتیں کرنے وہ دن میں پانچ دفعہ ہمیں بولاتے ہیں اس کی بکار پہ بھی ہم نہ جائیں تو بھلا ہم اپنی زندگیوں میں سکون کہاں سے پائیں گے اور اپنے رب سے چھکے چھکے باتیں کرنا اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار اپنی دعاوں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر فروسہ یہ سب وہ فیلنگز ہیں جو اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنے کی بیسک وجہ ہے اور ایک ایسا احساس جس کا کوئی نام بدل نہیں اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ کہ اللہ محبت ہی محبت ہے میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا یا شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ ہے میرے پیارے اللہ شکریہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا شکریہ اتنی گناہوں کے بعد بھی سزا نہ دینے کا شکریہ اتنی ساری محبت کا شکریہ زندگی کو اتنی خوبصورت بنانے کا شکریہ اتنی ساری نعمتیں دینے کا شکریہ اتنی عزت دینے کا شکریہ اپنے عشق میں مبتلا کرنے کا یا اللہ پا الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن میں آپ کا شکریہ دا نہیں کر پاؤں گی میرے پیارے اللہ میں راضی ہوں آپ کی رضا پر جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہن جائیں گی اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حق دار ہے بیچ کی ساری محبتیں تو بس چل لمحوں کی کہانی ہیں